بتائیں پھر یہ بتائیں کہ آپ لوگ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس کے خلاف ہے اور میں شہید نور اللہ دورانی جو کلاس نائل کا سکر رن تھا اور شہید صاحب اللہ دورانی جو کلاس نائل کا سکر رن تھا ای پی ایس میں شہید ہوئے ان کی مدر ہوئے اور ہم آج اس لیے پروٹیسٹ پہ نکلیں کہ ہماری وزیراعظم نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور ان کو ماف کر رہے ہیں ٹی ٹی پی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ ہمارے ملک کو جو ہے تو میں خونریزی کی ہے نہ انہوں نے بچوں پہ وہ کیا ہے نہ مدرسوں پہ نہ سکولوں پہ ہمارے ملک کو لہلوہان کیا ہے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بار بار اس طرح کہ وہ کیے ان کو موقع دیئے ہیں لیکن پھر وہی ان کو یہاں لانے کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کو دوبارہ بربادی کی طرف لے کے جانا ہمارے بچوں کے خون سے جو اکیسویں ترمیم بنی اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت آمن آیا ہے اس کو آمن کو جو ہے تو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دوبارہ یہ ان کے ساتھ معایدہ کر رہے ہیں یہ ہمیں منظور میں یہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وزیراعظم نے یہ جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق پیسلہ کیا تو اپیس کے شہدہ کے والدینوں کا علی عمل کیا ہوگا ہم اس کو کبھی بھی ایسے نہیں کرنے دیں گے ہم کبھی بھی ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اس کا تو کوئی فیصلہ ہی فیصلہ نہیں ہوتا وہ کیسے ہمارے بچوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ تو اس کا اس میں کوئی بچہ گیا نہ اس کا گھر بھر باد ہوئے بلکہ اس نے الٹا جو ہے تو ولی میں منائے ہیں بچوں کی خون کی ہولی کے لی گئی اور وہ ادھر نکاہ اور ولی میں مناتا رہا ہے ایسے بندے کو ہم کیسے فیصلے کا حق دیں جب اس نے کہا تھا پہلی برسی پہ کہ میں آپ کا وکیل ہوں وہ اس دن سے غائب ہے ہمارا وکیل ہو کہ وہ کیسے جو ہے تو اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں کیسے اتنے ہمارے بچوں کے ساتھ نہ انسافی کر سکتے ہیں آج تک تو وہ ہمارے بچوں کو انساف دلا نہیں سکا یہ کوئی چوٹی بات نہیں کی ون فورٹی سیون بچوں کی جان گئی ہے ون فورٹی سیون بچے درد باد ہوئے ہیں اور تقریباً کوئی فورٹی تو سیونٹی فیملیاں ایسے ہیں جن کا کوئی پیچھے نام لینے والا نہیں رہا ہماری نسلے ختم ہو گئی ہے اس کا کوئی اس میں گیا ہوتا تو اس کو احساس ہوتا کہ درد کیا ہوتا ہے درد ہم گزار رہے ہیں وہ تو صرف بیٹھ کے وہاں عشق کر رہے ہیں ایسے آیاش آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے نہ ہم مزیراعظم کو مانتے ہیں اور نہ اس کی فیصلے کو مانتے ہیں